ڈپٹے سی ام دینے شرما اس وقت میں ساتھ موجود ہے سرکل بکرائید ہے کشمیر میں دھارت دین سو ستر ہٹ چکی ہے کس طریقے کا آپ محل آپ سوچ رہے ہیں وہاں پہ جو ہے ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی اگر بات کی جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وپکش اس طریقے سے کشمیر کو لے کے لگاتار آروپر پر تیاروپو کا سلسلہ جاری کر رہا ہے بکرائید کا تیوہر بڑے ہر سو لازم منے گا پورے دیش میں منے گا اور ہمارے اتر پردیش میں منے گا سب لوگ خوشیاں آپس میں باٹیں گے اس لئے بکش کو چندت ہونے کی ضرورت نہیں ہے کانگریس کے نیتاب اپنا گھوم پھر کر واپس آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ بولیں گے اس لئے اس پرکار کی بیان باجی کر رہے ہیں کاسویر میں میں سمجھتا ہوں کسی کو چندتہ کرنے کی کوئی جرورت نہیں پردار منتی نے اپنا روڈ مائپ دے دیا ہے انترے مدیاکش کے طور پر سونیاں گانڈی کو چنا گیا ہے لگاتار اٹھ کلے تھی کہ ایک بار پھر سے راحل گانڈی ریپیٹ کر سکتے ہیں پورا ناٹے روپانتر نظر یہاں پر آیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کانگریس کے پاس کوئی وکلپ نہیں بچاتا یہ کانگریس کا آنترک معاملہ ہے جس میں ٹپریڈی دینے کا کوئی آوچیت نہیں ہے پھر بھی لوگوں کو یہ جرور پرشن کرتے ہیں لوگ کہ اتنا لمبا خوش کی کہ اگر واسکو ڈگاما اور کولمبس ہوتے تو ساید بھارت اور امریکہ کی خوش کر لیتے تنے دن میں کانگریس اپنی پارٹی میں ایک ادھش نہیں خوش پائی یہ نیتوتر کا بھاو ہے اور کانگریس لگاتار پرابہ کی اور جا رہی ہے اور اب کانگریس ایک چھتی دل کی روپ میں سمٹ کر رہے گئی ہے سرم جب کانگریس کی بات کرتے ہیں سونیاں گاندی کو دوبارہ سے کمبیک کر آیا گیا ہے پریانکہ گاندی نے یو پی کی کمان سمحلنے کی سوچی ہے راہول گاندی اس سمیں ستیتی سے باہر نظر آ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا دو مہیلہ ہے دوبارہ سے کانگریس کو کمبیک کی ستیتی ملا سکتی ہے لوگ بھوشتی کی طرف جاتے ہیں وہ بھوٹ کی طرف جا رہے ہیں بھوٹ کا کیا بھوشت ہوتا ہے میں نہیں جانتا شکریہ سر آر نائن ٹی وی سے خاص بات کرنے کے لئے کیامرہ میں سن راگیب کے ساتھ میں بھاونا آر نائن ٹی وی دلی